اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ کچھ اہم خبریں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پاکستان کی کچھ معاشی صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتا چلوں اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو اہم خبر کی طرف لے جاؤں گا پاکستان اس وقت معاشی تباہی کی طرف جا رہا ہے جس طرح پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح تاریخ کی بلندرین سطح پر پہنچ رہی ہے پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بھی بڑا اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد 8 روپے کم کیا گیا اور کہا اب یہی جا رہا ہے کہ اس ماہ کے آخر میں پٹرولی مسنواتی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ کیا جائے گا اب یہاں ڈالر کی قیمت روز روز کم ہو رہی ہے جس کے اوپر بڑا جشن بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت کو کم کیا جا رہا ہے اب اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی لوجک ہے جو میں آپ کو بتا دوں پھر انشاءاللہ کبھی کسی دن میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر ڈالر کو مسنوی طریقے سے کس طریقے سے روکا جاتا ہے کسی بھی ملک کے اندر ڈالر کی قیمت کو کم کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ اس کے اندر کاروبار بنایا جائے اور چیزوں کو ایکسپورٹ کیا جائے اس وقت پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی صورتحال موجود نہیں ہے اور ڈالر کی قیمت کو کم کرنے کا یہ مسنوی طریقہ اضمایا گیا ہے جس کے اندر تمام ایکسچینج سے زبردستی ڈالرز نکلوائے جا رہے ہیں اور اس کو مارکٹ میں رکھا جا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ ڈالرز نکلوائے گئے اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی تو اس کا صدباب کیا کیا جائے گا اصل میں تو ڈالر کی قیمت اس طریقے سے روکی جاتی ہے کہ دوسرے ممالک سے سرمایہ کاری اپنے ملک میں لائی جاتی ہے ملک کے اندر کاروبار بڑھایا جاتا ہے جس طریقے سے بھارت نے اپنے ملک کے اندر بزنس کرنے کا جو ایک محول بنایا ہویا دنیا کے تمام ممالک بھارت کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہیں جہاں اپنے ڈالر کی قیمت آج بھی انتہائی کام ہے اور پاکستان کے اندر دو سو نوے روپے کا ڈالر مل رہا ہے تو ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روکا جا رہا ہے لیکن آنے والے وقت کے اندر زیادہ دور نہیں ایک سے ڈیڑھ ماہ کے اندر یہ ڈالر تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو کے اوپر جائے گا کیونکہ جس طریقے سے ڈالر کو روکا گیا ہے یہ پاکستان کی معیشت کو مزید تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے دوسری خبر کی طرف آئیں تو آج علیمہ خان اور عزمہ خان نے عمران خان سے اڈیالا جیل کے اندر ملاقات کی عمران خان سے سیل کے اندر ملاقات نہیں کی گئی بلکہ ایک خاص کمرے میں بلایا گیا اور وہاں پر ان کی ملاقات کروائی گئی ان کی بہنوں کے مطابق عمران خان انتہائی کمزور ہو چکے ہیں جب وہ کمرے میں آئے تو انہوں نے شروار کمی زیبتن کی ہوئی تھی اور تسبیحات میں تھی عمران خان کی آنکھوں کے سیاد دھپے پڑ چکے ہیں جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جیل کے اندر عمران خان کو منٹلی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے بارال عمران خان کی بہنوں کی ان سے ملاقات ہوئی جس طریقے سے بہن بھائی آپ اسے ملتے ہیں بہنیں عمران خان کو دیکھ کر رو پڑی اور عمران خان نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک ہی بات کہی کہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عوام میرے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو مشکل وقت ہے اور یہ جو اندھیرہ ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا عمران خان نے قوم کے لیے ایک ہی پیغام دیا کہ آپ لوگوں نے کسی صورت گھبرانا نہیں ہے جبکہ عوام گھبرا کر پیچھے ہٹ چکی ہے لیکن عمران خان کو اس بوزل اور مردہ قوم سے اب بھی یہی امید ہے کہ اس شخص کے لیے کھڑے ہوں گے جو ان کے لیے گولیاں کھا چکا ہے اب تک دو سو مقدمات کو سامنا کر رہا ہے اور اس وقت جیل میں موجود ہے یہ عوام پر ہے کہ عوام اپنے اس لیڈر کو کس طریقے سے بچاتی ہے لیکن اس وقت جیل میں عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ اچھا نہیں رکھا گیا عمران خان کی بہنوں کے مطابق ان کو چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے اور عمران خان کی حالت انتہائی خراب ہے اور وہ انتہائی کمزور ہو چکے ہیں ان کی بہنوں سے سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان کسی طریقے کے ڈیل کر رہے ہیں عمران خان نے صاف پیغام دیا کہ نہ میں کسی سے ڈیل کر رہا ہوں اور نہ آگے آنے والے وقت میں کسی سے ڈیل کروں گا میری سیاست کمپرمائز کا نام نہیں میری سیاست جتو جہت کا نام ہے تو کسی قسم کی ڈیل کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اگر قانونی طریقے سے میں جیل سے باہر آ جاتا ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر نہیں آتا تو میں جیل میں رہنے کے لیے بھی تیار ہوں عمران خان کے ساتھ اس وقت جیل کے اندر برا سلوک کیا جا رہا ہے احکام جو ہیں وہ عمران خان کو ٹرچر کرنے پر تلیں ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ عمران خان کو چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے جہاں پر ان کو سونے بھی نہیں دیا جاتا ہے جس جب رات کا وقت آتا ہے تو جیل کے بار شہر شرابہ شروع کر دیا جاتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو جیل کے اندر سے معلوم ہو رہی ہیں اور عمران خان کو وہاں پر کوئی بڑا کمرہ نہیں دیا گیا عمران خان کو سی یا ڈی کلاس کمرہ دیا گیا ہے جو عام قیدیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ عمران خان اس وقت کسی کیس کے اندر مجرم ثابت نہیں ہوئے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی گئی اور اس کو بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے محتل کر دیا تھا جس کے بعد عمران خان کو صرف ٹرائل کے لیے جیل میں رکھا گیا ہے لیکن عمران خان کے ساتھ مکمل مجرموں اور قیدیوں والا سلوک کیا جا رہا ہے جو کہ ایک سوال یا نشان ہے اب سوال یہ ہے کہ عمران خان باہر آتے ہیں عمران خان وزیر اعظم پاکستان بن جاتے ہیں تو عمران خان اگر اپنے مخالفین کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کریں گے تو کیا جو اس وقت جمہوریت کے علم بردار بنے ہیں اس وقت بھی خموش رہیں گے یا اس ٹائم عمران خان کو ظالم کہیں گے اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے تمام لوگ خموش ہیں تمام انسانی حقوق کی جو علم بردار ہیں وہ خموش بیٹی ہیں ایک بات تو تیہ ہے کہ اگر تحریک انصاف اور عمران خان کو فری این فیر الیکشن میں حصہ لینے دیا جاتا ہے تو یہ بات واضح ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف آرام سے حکومت بنا لیں گے اور اگر حکومت بنانے کے بعد وہ یہی سلوک اپنے مخالفین کے ساتھ کریں تو کیا وہ ظالم نہیں کہلائیں گے بہرال اگر عمران خان اور ان کی بہنوں کی ملاقات کی طرف آئیں تو ان کی بہنوں نے یہی بتایا کہ عمران خان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے عمران خان کے ساتھ ٹھیک طریقے کا روائیہ بھی اختیار نہیں کیا جا رہا عمران خان نے صدر عارف علوی سے گلا کیا کہ میں ان سے سخت نراز ہوں کہ الیکشن کی تحریک کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کو الیکشن کی ضرورت ہے اور پاکستان کو بھی اس وقت الیکشن کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے تو پاکستان کے اندر اس تحکام پیدا ہوگا ایک مستحکم حکومت بنے گی عوامی منڈیٹ کے ساتھ حکومت بنے گی تو وہ ہی پاکستان کے لیے مشکل فیصلے کر سکے گی کیونکہ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں اس وقت پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے پاکستان کی معیشت کھڑی ہونے میں مشکل ترپیش ہے پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے والے لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں جس شخص نے دوہزار اٹھارہ کے اندر پاکستان کی معیشت کو سنبھالا اس کا نام عمران خان تھا عمران خان نے اپنے ساڑھے تین سال کے اندر جس قسم کی کارگردگی دکھائی وہ آپ سب کے سامنے ہیں پاکستان کے اندر کرونا سے تباہی ہوئی پاکستان کو سمارٹ لاؤٹ ڈاؤن جیسے حکمت عملی سے بچا لیا گیا اور پاکستان کے اندر جو ترقی ہوئی وہ آپ سب کے سامنے ہیں پاکستان کی جو جی ڈی پی تھا وہ صفحہ رشاریہ ایک تھا جس کو چھے تک لے کے جایا گیا پاکستان کے اندر انڈسٹری چلنا شروعی آپ کو یاد کرواتا چلوں یہ زیادہ دور کی بات نہیں دو ہزار بیس کے اندر کرونا کے دوران جب دنیا کے اندر کاروبار بند ہو چکا تھا پاکستان کو آرڈرز ملے پاکستان کے اندر مزدوروں کی کمی ہونا شروعی پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری ایوب خان کے دور کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے گروہ ہوئی اور پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری جو گروت کی وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی اسی طریقے سے عمران خان کی حکومت کے اندر اتنے پروجیکٹس لگائے گئے جو کہ عام عوام کے لیے لگائے گئے چاہے وہ صحت کارڈ ہو یا احساس پروگرام ہو اس قسم کے پروگرامز عمران خان کی حکومت میں رکھے گئے اب اس کا کریڈٹ جو مرضی لیتا رہے لیکن عوام اس چیز کو جانتی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیمز عیوب خان کے دور کے بعد کسی حکمران نے کوشش نہیں کی بنانے کی کیونکہ اگر وہ بناتے تو اس کے اندر دس سے بارہ سال لگتے اور عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا اسی لیے انہوں نے پاکستان کو جو پرائیوٹ بجلی گھروں کے جنگل میں پس آیا اور آج پاکستان کی عوام مہنگے بل دینے پر مجبور ہے نواز شریف کی حکومت نے پرائیوٹ بجلی گھروں سے اگلے پندرہ سال کے لیے معایدہ کیا اب ہر سال پاکستان کے اندر وہ اپنی مرضی سے بلوں کی قیمتوں کو بڑھاتے جائیں گے اور پاکستان کی حکومت کچھ نہیں کر سکے گی پاکستان کو اس وقت بڑے برے حالات درپیش ہیں اس کا صرف و صرف ایک حال ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز کروائے جائیں تمام سٹیک ہولڈرز ایک ساتھ بیٹھیں الیکشنز کی تاریخ اناؤنس کریں اور سب کو برابری کے ساتھ الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے جو کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کا جمہوری حق ہے اور جو پاکستان کے اندر الیکشنز جیتے وہ اپنی حکومت بنائے اور اس کی حکومت میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کی جائے والسلام